موسیقی سالانہ مزانیہ ہر ریاست و مملکت کی معاشی ضروریات منصوبوں حکمت عملیوں اور تقاضوں کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے تناظر میں ہی قومی ترقی عوامی فلاح و بیبود اور ملکی خوشحالی کے ذائچے اور نقشے ترطیب دیے جاتے ہیں مگر بدقسمتی سے پاکستان میں کئی بیرونی اور اندرونی عوامل و محرکات کے باعث سالانہ بجٹ کا عنوان آہستہ آہستہ افادیت و اہمیت کے مقام سے نزول کرتا جا رہا ہے کیونکہ شعوری یا غیر شعوری طور پر عوام ایسے آساب شکن مسائل کے گرداب میں فسے ہوئے ہیں کہ انہیں بجٹ پر توجہ سے زیادہ یومیا نان نفکے نیز اہل خانہ کی خانگی تعلیمی طبی اور دیگر ضروریات اور خراجات کی تکمیل کے لیے وسائل کی فراہمی کی پریشانی اور کلفت لائق ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ میزانیے میں بیان کردہ مختلف شبہ زندگی کے آداد و شمار کے خسن قبو سود و زیان اور ترجیحات و ضروریات کے تعیون پر مفلوق الحال محتاج ضرورت مند اور غریب عوام سے زیادہ نامی گرامی معاشی ماہرین ذرائع ابلاغ سے وابستہ تجزیہ کار ہی بحث کر رہے ہیں حضب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سیاست دان اسے حکومت کی ناکامی قرار دے رہے ہیں تو حکومتی مشہیر و وزیر اپنی معاشی کامیابی باور کرانے پر طولے بیٹھے ہیں اگرچہ دیکھا جائے تو تجزاد و اختلاف کے اس ماحول میں یہ تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بجٹ وقتی سمرات و فوائد کا حامل ہے اور ملکی معیشت و اقتصادیات پر ایک محدود دائرے میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تاہم اس سب کے باوجود یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بجٹ عوامی توقعات اور امیدوں کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا کیونکہ عوام حکومت سے بڑے پیمانے پر سہولیات اور امداد کی توقع لگائے بیٹھے تھے آداد و شمار کے گورک دندے میں بڑے معاشی اشاریوں کا سہارہ لے کر حکومت نے اقتصادی میدان میں اپنی ساکھ پر قرار رکھنے کی کوشش تو ضرور کی ہے تاہم عوام دوست بجٹ جس سے معاشرے کے نچرے طبقات کو روزمرہ کی زندگی میں درپیش اقتصادی مشکلات کے حل میں خاطرخواہ ریلیف حاصل ہو سکے اس کا انصر مالی سال 2017-18 کے میزانیے میں مفقود نظر آ رہا ہے بنیادی طور پر یہ روایتی بجٹ ہے اور اسے غیر معمولی تبدیلی اور اثرات کا حامل نہیں قرار دیا جا سکتا جبکہ ماہرین معیشت کے مطابق بھی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے دعوے حقیقت کی اکاسی نہیں کرتے کیونکہ کئی شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہیں زراد کے شعبے کو بھی گدشتہ پانچ سال میں شدید دھچکہ لگا ہے اور سنتی شعبے میں برامدات میں بھی واضح کمی ہوئی ہیں پس اس ناغفتہ بے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو دوسرے پہلو پر بھی توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے اب بھی وقت ہے کہ کوشش کی جائے تو کسی نہ کسی حد تک قوم کے استحصال زدہ دبکات کے طرز بودھ و باش کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ فیصلے و اقدامات کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنی اقتصادی پالیسی پر نظر سانی کرنا ہوگی کیونکہ یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ملک پر بھاری بھر کم بیرونی کرزوں اور ان کے سود سمید ادائیگی کے بوجھ سرکار نے گونہ گو محصولات میں ناقابل برداشت اضافے کے صورت میں عوان کی پشت پر منتقل کر دیا ہے یوں اس کے نتیجے میں غریب غریب تر اور مرات یافتہ مزید سہولیات سے مستفید ہو رہا ہے پس قوم کو مستحق معیشت کی فراہمی کے لیے اب حکومت کو جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے اور اس زمن میں سب سے پہلے خود احتسابی اور اصلاحی حال پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اور دعووں اور الفاظوں پر تکیہ کرنے کی وجہے نظر آنے والے اقدامات سے کام لینا ہوگا وصال اردو حق کا راہی